اسلام علیکم ناظرین خبریں ٹی وی ڈاٹ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں ناصر راجہ اور آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر اور ایک ایسی اطلاع لے کے آئے ہیں جو آپ سب جانتے ہیں لیکن یہ ایک ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مقصد ہمارا یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی نااہلیوں کرپشن کا ثبوت پیش کریں بلکہ آپ کو آگاہ کریں کہ ہم کن کے حوالے سے ہر وقت زندہ بات زندہ بات کسی خلاف مردہ بات مردہ بات کے نعرے لگاتے ہیں اور ہم خود اپنی جانے تک گواہ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بارے میں نہیں سوچتے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا اور غور سے دیکھئے گا اس کے ایک لفظ پر دیان دیجئے گا ویڈیو دیکھئے السلام علیکم آئیم کرن واصف سجاد کل مریم اورنگ زیب صاحبہ ایک پریس کونسنس پہ ایک ہیلیکوپٹر کی تصویر لے رہا لے رہا کے دکھا رہی تھی کہ یہ ہیلیکوپٹر میس شیوز کیا گیا ہے امران خان کی طرف سے تو مریم اورنگ زیب صاحبہ آج سے دس سال پہلے میں چیف سیکیورٹی کنسلنٹ تھا نواز شریف صاحب کا اور دو سال میں ان کے ساتھ رہا تو اس وقت نواز شریف صاحب سودیہب سے واپس آیا تھا ہنی وز میسٹر نو بڈی لیکن وہ اپنے تمام نججی اور شیاسی دوروں پہ چیف میسٹر شہباز شریف صاحب کا ہیلیکوپٹر استعمال کرتے تھے اور اس تواتر سے استعمال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تو مری میں جب ان کا دل للچایا تو پنڈی سے کھانا ہیلیکوپٹر پہ مری آیا اور ایک اور مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہیلیکوپٹر اور منگوالیں وہاں پہ پنڈی میں واپسی پہ لاہور ہم ہیلیکوپٹر پہ جائیں گے تو جب ہم مری سے پنڈی پہنچے تو میاں صاحب کا موڈ چینج ہو گیا انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم بائی روڈ واپس جائیں گے اس پر میں نے کہا جی کہ سر ہیلیکوپٹر جوں سے وہ یہاں پر پنڈی میں کھڑا ہوئے تو انہوں نے اس پر فرمایا جی انہوں واپس پہ دیو تو یہ ان کے طور طریقے تھے اور جب یہ ہیلیکوپٹر جو تھے وہ اس کا جو آرز پوری ہو گئے وہ فلائنگ آرز جوں سے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ منشا کا جہاز جو سمالجیاں کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی جب نرشت میں تھی تو ان کی گریویشن کے اوپر منشا کو چیف گیسٹ بلایا گیا اور منشا نے بچوں کو یہ بتایا کہ میں نے آج تک کسی کو رشوت نہیں دی ہے اور نہ کسی سے لی ہے تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا بیٹا یہ رشوت نہیں دیتے یہ جہاز دے دیتے ہیں اور بات صرف اتنی نہیں ہے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے مریم مورنگ زیب صاحبہ کہ جو کچھ سری لنکا میں ہوا اس کو اب بخوبی جانتے ہیں جو عوام نے ان کے پولٹیشنز کا حال کیا جبکہ یہی جو یہ خاندان ہے ایک خاندان کے نو سے دس آدمی جو تھے وہ حکومت میں تھے ان کا پرائم میسٹر ان کا پریزیڈنٹ اور سارے کے سارے وہ رشدار تھے اور ملک کا ستر فیصد جو پیسہ تھا وہ اس خاندان کے ہاتھ میں تھا یہ وہی سری لنکا ہے جو کہ ایک زمانے میں آئی ایم ایف نے اس کو بیسٹ ایکانومی ڈیکلیئر کیا ہوا تھا لیکن اب اسی ایک خاندان نے اس کو بینک رکھ کر دیا یہی حالت اس ملک میں ہو چکی ہے کہ دو خاندان ایک درداری خاندان ایک شریف خاندان یہ ملک کا میکسمن پیسہ ان کے پاس ہے اور تمام کے تمام منی لانٹرنگ کے ذریعے باہر جا چکا ہے آپ لوگ دریں اس وقت سے کہ جس وقت اس ملک کی عوام ان پولٹیشنز کا وہی حال کرے گی جو سری لنکا میں عوام نے اپنے پولٹیشنز کیا ہے خدا حافظ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے یہ کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے اس کی افلییشن کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کا یودہ دار نہیں ہے یہ ایک سرکاری بندہ تھا جو ڈیوٹی کرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو تجربات سے اپنے مشاہدات سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے ہمارے یہ جو ملک کے وسائل ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے اور یہی عام بندہ جو ہے جو میرے جیسا اور جو آپ جیسا عام بندہ ہے جس کی کوئی افلییشن ہے جس کو کسی اپنے ذاتی مفاد کا کئی سے لالچ نہیں ہے وہ بس یہی کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے وسائل کو نہ لوٹا جائے ہمارے ملک کے غریب لوگوں کو وہ سہولیات دی جائیں جس طریقے سے ضرورت مند کو ساری دنیا میں دی جاتی ہے لیکن ٹھہرئیے آئیے ایک اور آڈیو سنتے ہیں اور اس کے بھی ایک ایک لفظ اور ایک ایک فکرے پہ غور کیجئے گا تو آپ کو مزید معلوم ہوگا کہ کہانی اس سے بھی تھوڑی آگئے آئیے سنتے ہیں جی ڈیئر بردر ایسا ہم لیکم یار میں نے اس کے ساتھ تین سال گزارے اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نیومرس مشنز میری لوگ بک پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے کک ان کے لانگری ان کے مہمان ان کے کھانے ان کی دھائیاں اور بلا 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 سو مائشو کے رائیو منٹ ہم ایک دفعہ گئے اور جس بیٹ سے میاں صاحب کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر آرہ ویکنڈ وہ بلا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا پی ایم آہوز اسلامباد میں اور اس طرح کے نیومرس مشنز میری لوگ بک پہ آج بھی درج ہیں اور یہ تو کنر صاحب جو بتا رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ بتا رہے ہیں میس یوز آف ہیلیکوپٹرز میس یوز آف ایوییشن ایسٹس ان کو اس طرح آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک ٹائم پہ جب ہم کیبنڈ ڈویین میں تھے دیر وہ باؤ سکھ سکھ ہلیکوپٹرز ایسٹس پر آف میہ نواز شریف اور وہ چھے کے چھے ہوا میں ہوتے تھے ایوری ڈے اور جو ان کی یوٹلائیزیشن تھی وہ آل انافشل ایکٹیوٹیز پرسنل کام پرسنل چیزیں موف کرانا اور رائے وینڈ پہ جو آج بھی ہلی پیڈ بنے ہوئے ہیں وہ ہیلی پیڈ میں نے بنوائے تھے اس پہ نائٹ لینڈنگ سسٹم بھی لگوایا تھا اور ڈے اور نائٹ وہاں پر آپریٹ کرتے تھے تو اب تو یہ تو ٹائم ہیس چینج ابھی اگر کوئی کہے کا تو ہم بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں مریم اورنگ زیب ایک دائی کی بیٹی ہے اور اس کی کوئی سوشل سٹینڈنگ نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ رائز کر کے یہاں پر آئی اور جو وہ باتیں کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھوٹ لے کر لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس وقت یہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی وزارتیں اور ان کی کرسیاں انہی چیزوں کے اوپر چلتی ہیں ان کا ٹائم بہت تھوڑا ہے انشاءاللہ ویری سون رائٹ مین فور دی رائٹ جاوب اس ایکسپیکٹی ٹو کام اپ اگین اور وہ اتنی مجارٹی کے ساتھ آنے والا ہے کہ ان کی سیاست خود بخود ان کی سیاست ایکچولی تو مر چکی ہے اور اب یہ سیٹلنگ ڈاؤن پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے جو یہ لیں گے اور اس کے اندر تو آئی ڈونڈ نو اس طرح کی باتیں یہ آ کے کیوں کرتی ہیں ماترما اور ان کو شرم آیا نہیں ہے کہ میں ایک فی میل ہوں اور میرا ایک ڈیکروم ہے اور مجھے بات وہ کرنی چاہیے جس کے اندر ریالیٹی ہو تو اللہ یار ان کو ادایت دے ہمیں بھی ادایت دے آج میرا دل بڑا دکا اور میں بالکل کنل صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں اور جتنا انہوں نے گورنمنٹ کا خزانہ اپنی ذاتیات کے اوپر استعمال کیے یہ تو ایک ٹائم کا کھانا یار جیب سے نہیں کھاتے ایک ٹائم پی چاہے جیب سے نہیں یار یہ پیتے اور یہ اسی طرح ہی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عزمان میں رکھیں تو ناظرین آپ نے یہ ایک ویڈیو دیکھی اور ایک آوڈیو سنی اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہم ہماری اکل کو سمجھانے کے لیے ہمارے دل کو سمجھانے کے لیے ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہماری رائے کو قائم کرنے کے لیے بہت ہے باقی وہ جس کے اکل پر پردہ پڑا رہے تو اس کے حوالے سے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ تو پھر پڑا ہی رہتا ہے وہ پھر نعرے مارتا ہی رہتا ہے تو جناب آج کا ہمارا یہ تھا پروگرام اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور خدا رہا اس ملک کے لیے سوچئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلان کو وڈ دیں فلان کو وڈ دیں فلان کو نہ دیں لیکن اتنا ضرور سوچیں کہ اس ملک کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کون بہتر ہے پاکستان زندہ بات